شیر کے جھنڈ میں شیر رہتا ہے کتوں کے جھنڈ میں کتا رہتا ہے کیا بات کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں اب مسلم محل آئے مسجد تو جانی سکتے اور مزار ہم جانی سکتے کیونکہ قرآن نے منا کیا ہے مزار پرستی تو مندر کیوں نہ آؤں میں اسلام کسی کے باپ کی بپوتی تو ہے نہیں کسی کے باپ کی جاگیر تو ہے نہیں کہ کوئی ایک داڑی ٹوپی والا آئے گا اور مجھے کہے گا تو اب نازیہ مسلمان نہیں ہے یا نازیہ اپنا نام چینج کر لو میں جنہ کو مانوں میں دھوکتی ہوں پاکستان پر میں نہیں مان سکتی پاکستان کو اور جن مسلمانوں کو بھی اتنی محبت ہے پاکستان والوں سے دروازہ کھلوا دیتی ہوں چلے جائیں آٹا اور چاول کا لائن لگا لیں چائنا ان کا آکھا ہے چائنا ان کا اببہ ہے پاکستان کا جب چائنا میں مسجدیں توڑ کر کے باتھروم بنایا جاتا ہے تب یہ پاکستان والے بھی چپ رہتے ہیں مسلمان مہیلائیں آزادی کا جشن منا کر کے گھنگرو توڑ رہیں گے اور مسلمان پرش چوڑیاں توڑ رہے ہیں سمجھ نہیں آرہا ہے ان کو ہائی اب کیا کریں گے اب کیسے ان کو ٹارگیٹ کریں گے اب کیسے ان کا حلالہ کریں گے اب کیسے ان کو پرفیوم لگانے پر پروسٹیٹیوٹ بولیں گے اب کیسے ان پر پابندیاں لگائیں گے اب چودہ سال کی بچی سے نکاح کا مزہ کیسے لیں گے تو چوڑیاں توڑ نہیں دیجئے نمزہ آتا ہے مجھے دیکھنے میں بھائی تو میری چھاتی مد دیکھنا تو میرا چہرہ دیکھنا چھاتی کیوں دیکھتا ہے اور اپنی نظرین اچھی کر لے اپنی نظر میں شرم لیا تو تجھے پھر میرے پردے کا احساس ہی نہیں ہوگا جا کر پوچھو چائے والے سے سنگھرش کیا ہوتا ہے پیٹ کی بھوک کیا ہوتی ہے پسینہ کیا ہوتا ہے چھت کا احساس کیا ہوتا ہے جاڑے میں کمبل کا احساس کیا ہوتا ہے